یہ ہے ایمازون رین فورسٹ ہماری دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک جنگل یہ جنگل اتنا وشال ہے کہ اگر آپ کو اس کے بیچ میں کھڑا کر دیا جائے تو یہاں سے باہر نکلنے میں آپ کو سو دن سے بھی زیادہ کا سمجھ لگ جائے گا اور اسی سفر میں آپ کا سامنا ہوگا ایسے جانوروں سے جن کا چھوٹا یا بڑا ہونا مائنے نہیں رکھتا ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا آپ کو مار کر اپنا پیٹ بھرنا کیونکہ یہ ہے ایمازون جنگل اور یہاں کی ایک چھوٹی سی جیڈی بھی آپ کی جان لینے کے لیے کافی ہے یہ جنگل دھرتی کے پچپن لاکھ سکوئر کلومیٹر ایریا میں فیلا ہوا ہے اور یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر بھارت جیسے دو دیش آرام سے فیٹ ہو سکتے ہیں ایمازون آٹھ دیشوں میں فیلا ہوا ہے امریکن سٹیٹ سے ہو کر کولمبیا گویانا پرازیل اور پیرو سے ہوتا ہوا یہ جنگل بولیویا پر جا کر ختم ہوتا ہے شاید آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آج دنیا میں جتنے بھی جیب ساس لے رہے ہیں ان میں سے 20% آکسیزن ہمیں اسی جنگل سے ملتی ہے اسی وجہ سے ایمازون کو دھرتی کے فیفڑے یعنی لنگس آف دی آرٹ بھی کہا جاتا ہے 2022 میں کی گئی ایک سٹڈی کے انصار اس جنگل میں قریب 390 بلین پیڑ بودھیں موجود ہے اور اس لئے یہاں پر پوری طرح سے نیچر کا راج ہے یہاں ہر چیز اپنے آپ ہوتی ہے بینا کسی انسانی دخل کے آج کے اس ویڈیو میں آپ ایمازون رین فورسٹ کے بارے میں ایسی حیران کر دینے والی حقیقت جاننے والے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی ایمازون جنگل کا ایریا تو 55 لاکھ سکوئر کلومیٹر ہے لیکن اگر اس کے پورے بورڈر کا ایک چکر لگایا جائے تو یہ بورڈر ہی لگ بک 9500 کلومیٹر لمبا بنتا ہے مطلب یہ دوری اتنی ہی ہوگی جتنی کی مومبائی سے نئی دلی کے بیچ 7 بار چکر لگانے پر ہوگی اس ویشال اور گھنے جنگل کو ایمازون رین فورسٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں سال بھر میں شاید ہی ایسا کوئی ہفتہ گزرتا ہو جب بارش نہ ہوتی ہو یہ جنگل اتنا زیادہ گھنا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی پیڑوں سے ہوتی ہوئی نیچے زمین تک پہنچنے میں قریب 10 منٹ لگ جاتے ہیں اور اسی گھنے پن کی وجہ سے دن کے سمیں بھی یہاں پر اندھیرہ چاہی رہتا ہے پیڑ پودھیں اتنے گھنے ہیں کہ سورج کی روشنی تک کا ان کے بیچ سے گزرنا مشکل ہوتا ہے یہاں کی بارش اور بہترین موسم کی وجہ سے ایمازون جنگل میں ایسا ایسے جانور پکشی اور پیڑ پودھوں کی پراجاتیاں پائی جاتی ہے جو پوری دنیا میں صرف یہی ملتی ہے اب تک یہاں 40,000 سے زیادہ پیڑ پودھوں کی قسمیں 1300 الگ الگ پراجاتیوں کی پکشی 2200 سے بھی زیادہ مچھلیوں کی پراجاتیاں قریب 300 پراجاتی کے میملز اور 380 عجیبوں قریب جانوروں کی قسمیں پائی گئی ہے اگر یہاں کے چھوٹے کیڑوں مکڑوں کی بات کرے تو ابھی تک قریب 25 لاکھ الگ الگ پراجاتیوں کے زہریلے انسیکٹ دیکھے جا چکے ہیں یہ جنگل جتنا باہر سے دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے اندر سے اتنا ہی خطرناک ہے کیونکہ یہاں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں چھوٹے بڑے ایسے جانور ملتے ہیں جو حد سے زیادہ خطرناک ہے اگر کوئی انسان گلتی سے بھی اس جنگل میں پرویش کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا سامنا گرین ایڈاکونڈا سے ہو سکتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک ساپ ہے جس کی لمبائی لگ بگ 30 فیٹ اور وزن 250 کلو تک ہو سکتا ہے اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جب یہ شکار کرتا ہے تو اپنے سے بڑے جانور کو ایک جھٹکے میں پورا ہی نگل جاتا ہے ایمیزون میں گرین ایڈاکونڈا کے علاوہ الگ الگ خطرناک ساپوں کی کئی سو پراجاتیاں موجود ہیں جو اسے اور بھی خطرناک بنا دیتی ہے لیکن گرین ایڈاکونڈا ہی اس جنگل کا اکلوتا خطرناک جیب نہیں ہے ایمیزون جنگل میں ایک ایسا چھوٹا جیب بھی پایا جاتا ہے جو اپنے آکار میں تو بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے ڈنگ کا درد کسی بھی بڑے شکاری سے کم خطرناک نہیں ہے اسے کہتے ہیں بولٹ اینڈ یہ اپنے اندر زہر رکھنے والی دنیا کی سب سے بڑی چیٹی مانی جاتی ہے یہ کم سے کم 4 سنٹی میٹر لمبی ہوتی ہے اگر یہ کسی انسان کو کٹ لے تو اس سے پیدا ہونے والا درد اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ انسان کی جان بھی لے سکتا ہے اسے بولٹ اینڈ اس لے کہا جاتا ہے کیونکہ جن لوگوں نے اس کا ڈنگ سہا ہے انہوں نے اس کی تلنا گولی لگنے کے درد سے کی ہے ایمازون کے جنگلوں میں ایک اور شکاری رہتا ہے جس کی چالا کی اور طاقت کا مقابلہ کرنا مشکل ہے یہ ہے جیگوار دیکھنے میں یہ بلی کی پریجاتی کا سدیت سے بھلے ہی سندر لگے مگر اس کی اصلی پہچان اس کے گھا تک شکار کرنے کی طریقے میں چھپی ہے جیگوار کی جبڑی کی طاقت اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ یہ اپنے شکار کی خوپڑی تک پھوڑ سکتی ہے جب یہ شکار کرتا ہے تو چپ چاپ اپنے نشانے کے قریب پہنچتا ہے گھات لگاتا ہے اور پھر ایک تیز چھلانگ کے ساتھ اپنے شکار پر اٹیک کر دیتا ہے اس کا نشانہ عام طور پر جانور کی گردن یا سر ہوتا ہے جس سے بچ پانا ناممکن ہو جاتا ہے جیگوار پانی میں بھی اتنا ہی کشل شکاری ہے جتنا کی زمین پر یہ ندیا اور جھیلوں کے کنارے مگرمچ مچھلیوں اور کچھوے تک کا شکار کر سکتا ہے اور جب یہ اپنے شکار کو پکڑ لیتا ہے تو اسے پانی میں گھسیٹ کر ڈوبو دیتا ہے ایمازون کے جنگلوں میں جیگوار کا ڈر ہمیشہ بنا رہتا ہے ایک ایسا شکاری جو نہ دن دیکھتا ہے نہ ہی رات بس موقع کی تلاش میں رہتا ہے اور جب حملہ کرتا ہے تو شکار کا بچ پانا ناممکن ہوتا ہے ہزاروں میل تک فیلے ہوئے اس جنگل میں دنیا کی دوسری سب سے لمبی اور پانی کے فلو کے حساب سے دنیا کی سب سے بڑی ندی موجود ہے جو ہے ایمازون ریور اس کی کل لمبائی 6840 کلومیٹر ہے اور پورے ایمازون رین فورسٹ میں بارش کا جتنا بھی پانی اکھٹا ہوتا ہے وہ اس ندی کے ذریعے مہا ساغر میں گرتا ہے یہ ندی لگ بھگ 339 فٹ گہری ہے اور یہاں ہزاروں کھونکھار مگرمچ رہتے ہیں جو اپنی بھوک مٹانی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ہیرانی کے بعد تو یہ ہے کہ ایمازون ریور پر ایک سیکنڈ میں 2,19,000 کبیٹر پانی گزرتا ہے اس پانی کی ماترہ کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا سومنگ پول سٹی سٹار شرمل شیک جو کی ایجپٹ میں ہے اسے ایمازون ندی سے گزرنے والا پانی صرف ایک سیکنڈ میں پورا بھر سکتا ہے ایمازون ندی کے اندھرے پانی میں ایک خطرناک شکاری رہتا ہے اور وہ ہے بلیک کیمن یہ وشال کا ایمگرمچ کی پرجاتی اپنی طاقت اور خطرناک شکاری پربیتے کیلئے جانی جاتی ہے اس کا کالا شریر اسے رات کے اندھرے میں لگ بھگ ادریشے بنا دیتا ہے اور یہ اپنے شکار کا پیچھا کرنی کے لیے اسی کا فائدہ اٹھاتا ہے بلیک کیمن کی جبڑے کی پکڑ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ یہ اپنے شکار کی ہڈیوں تک کو توڑ سکتا ہے پانی کے نیچے بینا کسی حلچل کے یہ اپنے شکار کا انتظار کرتا ہے اور جیسے ہی کوئی جانور یا مچھلی اس کے قریب آتی ہے تو یہ بجلی کے رفتار سے حملہ کرتا ہے اس کے حملے اتنے گھاتک ہوتے ہیں کہ ایک بار کیمن کے جبڑے میں فسا شکار شاید ہی کبھی بچ پاتا ہے یہ نہ صرف مچھلیوں اور پکشیوں کا شکار کرتا ہے بلکہ چھوٹے مگر مچھ اور یہاں تک کی دوسرے شکاری جانور تک کو بھی اپنا نشانہ بناتے ہیں ایمازون کے پانی میں اس کا رات چلتا ہے اور جو بھی اسے چنوٹی دینے کی کوشش کرتا ہے وہ اس شکاری کی طاقت کا شکار بن جاتا ہے انسانی گتیویدی کم ہونے کی وجہ سے ایمازون ریور میں عجیبو گریب جانور پائے جاتے ہیں ان میں سب سے اوپر نام آتا ہے پنک ڈالفین کا یہ لگ بگ 9 فٹ لمبی اور 200 کلو وزنی ہوتی ہے اور یہ دوسری ڈالفین کی طلنا میں کافی تیز اور سمجھدار ہوتی ہے کیونکہ اس کا دماغ بڑا ہوتا ہے عام طور پر ڈالفین انسانوں کے ساتھ کافی اچھی طرح سے گھول مل جاتی ہے لیکن پنک ڈالفین ایک ایسی پر جاتی ہے جو کبھی بھی انسانوں پر اٹیک کر سکتی ہے سائنٹسٹ اور شروت کرتاؤں کے پاس یہ ثبوت ہے کہ پچھلے کئی ہزار سالوں سے ایمازون ریبر میں ایک عجیب مچلی موجود ہے جسے الیکٹرک ایل کہا جاتا ہے یہ مچلی اپنے ڈیفنس کے لیے دشمن پر ایک زوردار بجلی کا جھٹکا دے سکتی ہے جسے 860 وولٹ تک ریکوڈ کیا گیا ہے ایمازون ریبر میں کئی ایسے ہاتھ سے ہوئے ہیں جس میں الیکٹرک ایل نے انسانوں کو ہائی وولٹیج کرن دے کر موقع پر ہی انہیں مار ڈالا ہے مچلیوں کی اس پرجاتی نے اپنے سے سو گناہ بڑے جانوروں کو بھی نہیں چھوڑا ہے یہ بجلی کے ایک جھٹکے سے ہی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے ویگانیکو کا کہنا ہے کہ الیکٹرک ایل کا کرنٹ اتنا تیز ہوتا ہے جس سے کسی بھی جیو کا نروس سسٹم پوری طرح سے بریک ہو جاتا ہے مارٹن سٹیرل ایک میراثن سویمر ہے جنہوں نے ایمازون ریبر کو تیار کر پار کیا جی ہاں وہی ریبر جس میں ہزاروں کی تعدادات میں جائنٹ ایلیگیٹر الیکٹرک ایل اور ایناکونڈا جیسے خطرناک جیو موجود ہے پھر آخر کیسے مارٹن نے ان سبھی خطرناک جانوروں سے بچ کر یہ ادبوت ریکارڈ اپنے نام کیا اور وہ بھی گے بل 66 دنوں میں 2007 میں یہ ویکتی دنیا کا سب سے خطرناک ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے ایمازون ریبر جیسی خطرناک جگہ کو چنتا ہے مارٹن دن میں لگ بگ 10 گھنٹے تیارتے تھے اور باقی سمائے آرام کرتے تھے ان کا کہنا ہے کہ ایسے خطرناک ریبر میں جہاں ایناکونڈا, الیگیٹر, الیکٹرک ایل اور دوسرے کئی جان لیوا جانور رہتے ہیں ان کی ٹیم جو ان کے ساتھ الگ بوٹ پر ہوتی تھی وہ لوگ ندی کے دونوں سائٹ پر مانس کے بہت سارے ٹکڑے فیکتے تھے اس کا مقصد تھا کہ یہ خطرناک مگر مچ اپنے شکار کی اور دھیان دے تاکہ مارٹن کو سرکشی تہرنے کا موقع ملے ایمازون کے جنگلوں میں ایک ایسی ندی بھی موجود ہے جہاں کا پانی ہر سمیں اُبالتا رہتا ہے یہ 65 کلومیٹر لمبی ندی جو اپنے اندر سے دھوا نکالتی ہے ایمازون ندی کے اس حصے میں موجود ہے جو پیرو کی سیما میں آتا ہے اس ندی میں پانی کا تاپما 90 سے 100 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے جس میں کسی بھی چیز کو آسانی سے پکایا جا سکتا ہے پورے سال اس ندی کا پانی اُبالتا رہتا ہے لیکن اس کے اصلی وجہ آج تک کسی کو بھی نہیں پتا چل پائی اس کے علاوہ ایمازون میں کئی قبیلے بھی بستے ہیں جو اسی جنگل کے جانوروں کا شکار کرتے ہیں اور یہی اپنی زندگی گزارتے ہیں ان میں سے کئی قبیلے ایسے بھی ہیں جنہوں نے آج تک باہری آدھونک دنیا نہیں دیکھی جب ان کے سامنے کوئی اور انسان آتا ہے تو یہ ایسے ریئک کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے یہ چیز پہلی بار دیکھی ہو ایمازون ریور میں ایک ایسا شکاری بھی رہتا ہے جس کی دہشت نے لوگوں کو صدیوں سے ڈر آیا ہے اور یہ ہے پیرانہ یہ چھوٹی سی مچھلی اپنے تیز دھار والے بلیڈ جیسے داتوں اور طاقتور جبڑوں کے لیے جانی جاتی ہے ان کے جبڑوں کی پکڑ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ یہ انسانی مانس کو بھی چیر کر رکھ سکتی ہے پیرانہ زیادہ تر مچھلیوں کیڑوں اور بیجوں پر نربھر رہتی ہے لیکن بعد جب ان کی بھوک پر آتی ہے تو یہ کچھ بھی کھا سکتی ہے اکثر پیرانہ اکیلے شکار کرتی ہے مگر جب یہ بھوک سے بیچین ہوتی ہے یا انہیں کسی طرح کی چنوٹی دی جاتی ہے تو یہ جھنڈ میں حملہ کرتی ہے اور جب یہ حملہ کرتی ہے تو سامنے چاہے کتنا بھی بڑا جانور ہو کچھ ہی منٹوں میں اس کا مانس نوچ کر ہڈیوں تک پہنچ جاتی ہے انسانوں پر پیرانہ کے حملے کافی کم ہوتے ہیں مگر سوکھے موسم میں جب کھانے کی کمی ہوتی ہے تو یہ انسانوں پر بھی حملہ کر سکتی ہے ایمازون میں رہنے والی ہر ایک جیپ کی کہانی دلچسپ اور رومانچک ہے جے گوھر سے لے کر پیرانہ تک ہر جیپ کی اپنی ایک پہچان اور طاقت ہے اگر ورطمان سمی میں بھی دنیا میں اس طرح کے جانور موجود ہے تو ذرا سوچئے پچاس ہزار سال پہلے دھرتی پر کیسے کیسے جانور رہا کرتے ہوں گے ان جانوروں کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو پر کلک کریں